سر اسی اوورسیز ایسٹ کے بلوگ کو لے کے ایک میرا سوال ہے کہ ہمارے پاس ابھی رائٹ ناو جو اوورسیز ایسٹ کی ایکسس ہے وہ 400 فیٹ سے اوورسیز پرائیم کے رستے سے آتی ہے سر یہ جو ڈائریکٹ ایکسس ہے انٹرچینج کا کیونکہ سب سے بڑا بینفیٹ جو ہے وہ اوورسیز ایسٹ کے ممبر کو ملنا چاہیتے ہیں اس انٹرچینج کیونکہ وہ ڈیویلپڈ ہے سکول ہے پارکس ہے مسجد ہے مال ہے سب کچھ ہے وہاں جو لیونگ کے لیے آپ کو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جس طرح کی چیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں بلکہ آپ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں جو وہاں پہ رہائش پہ زیر ہیں آپ کو بھی ایک چکر کاٹ کہنا پڑتا ہے جو ڈائریکٹ ایکسس سے کب تک پناہتے ہیں ایک سے دو منٹ مگر جو ڈائریکٹ ایکسس ہے انشاءاللہ وہ ایک سے دو مہینے میں اویلیبل ہوگی راستے میں ایک ڈیم ہے جو ہماری نیگوشیشن ہو رہی ہے ہم اس کو اس ڈیم کو اور جگہ پر ریلوکیٹ کر رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی اس کا ہم ریلوکیٹ کر رہے ہیں جیسی وہ ریلوکیٹ ہو گیا ہمارا ایکرمنٹ سائن ہو گیا ہے اس گورنمنٹ سے تو فوراں ایکسس بن جائے گی ہماری دو انشاءاللہ میں ڈائریکٹ آ جائیں گے لوگوں چلے میں ایک اور کسیم جو اکثر میمبران کی طرف سننے کو آتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس موٹر وے جیسی جو پاکستان کی سب سے فلیکشپ روڈ ہے اس سے بیٹر روڈ اس سب پاکستان میں اگزیسٹ نہیں کرتی اس پر انٹرچینج جو ہم نے پانچ سال کے اندر اندر بنا لیا اپن گلیا انٹری اور اگزیٹ جس کے لیے پہلے والکہ آپ جو اگزیٹ سائٹ سے اپن ہوئے تھے پہلے وزیڈر آپ ہی تھے اچھا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو ایکچوال انٹرچینج جس کے دیزائن میں زائر سی بات ہے بریجز میں انکلوڈڈ ہوں گے یا باقی چیزیں میں ہوں گی وہ سبسکوئنٹلی کتنے ٹائم بات یا کتنے عرصے میں کنسٹرکٹ بجائیں گے لیکن جو ایس سائٹ ہے نا ایس سائٹ پہ جو انٹری اور اگزیٹ ہے نا وہ ایکچوالی ہی ہے وہ جو تھوڑا سا شارپ ہے وہ جب ہم بریج شروع کریں گے تو وہ ذرا وائیڈ ہو جائے گا اور جو ٹال پرودا تک سارا وہ خیال ہے کہ ویدن نیکس ٹو مات ٹائم ہم وہ مکمل کر لیں گے جو بریج ہے جو کراس ہونا ہے اس کی پائلنگ ہے بہت زیادہ اس کے لیے ہم ابھی بات کر رہے ہیں آٹی ویو سے اس کے لیے انو سی اور تھوڑا سا موٹر وی کلوزر کلوزر کا جو ہوتا ہے نا ٹائم وہ ہم بات کر رہے ہیں جیسی وہ کلوزر کلوزیر اس کا جور ہو گیا اگر ہم پائلنگ فورن شروع کر دیں گے اس کی ہم پائلنگ فورن شروع کر دیں گے اس کی